بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین انتیس سالہ کاشف اور اکتیس سالہ فوزیہ جاوے یہ ایک کپل تھا ایک بڑی خوبصورت لڑکی ایک بڑی ٹیلنٹیڈ لڑکی جس کے سامنے ایک بڑا برائیٹ فیوچر تھا اپنے ماباپ کی بہت ہی پیاری تھی یہ اس کے ماباپ اس کے دنیا سے چل جانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہماری بہترین بیٹی تھی بہترین پوتی تھی بہترین دوست تھی اور اب ماں بننے والی تھی ایک کامیاب وکیل تھی جس کی پوری زندگی اس کے آگے پڑی تھی فوزیہ کے جانے سے ہماری زندگی میں بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہماری زندگی سے چمک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اس کی والدہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے اب کوئی دن سکون کا دن نہیں ہے انصاف تو مل رہا ہے دنیا کے سامنے لیکن زندگی بھر کا درد اور تکلیف ہے ہمارے لیے جس دن ہماری بیٹی کا ہالناک قتل ہوا تب ہی سے ہماری عمر قید شروع ہو گئی یہ کہنا ہے اس لڑکی کی والدہ کا آپ سوچ سکتے ہوں گے کہ کس قدر دشوار ہوگا ان کے لیے لیکن یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا ہے یہ شخص جو ہے اب اس کو سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے اور اس وقت یہ مایوسی اور درد بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہے یہ شخص جو ہے کاشف یہ اب پوچھتا ہے اپنے تفتیشی افسران سے کہ مجھے کتنے سال کی قید ہوگی کہ میں اب زندگی بھر یہی پر رہوں گا جب اس نے پوچھا گیا کہ کیا تم زمانت لوگے تو اس نے کہا نہیں میں قتل پر زمانت نہیں لوں گا پولیس افسر نے کہا کہ قاتل نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ایڈنبرہ کی جیل کیسی ہوتی ہے اور سیٹن کی جیل کیسی ہوتی ہے یہ شخص جس نے کیا کیا تھا ذرا واقعہ سنیے گا اور پھر میں بتاتیوں کہ اس حال میں اور اس کو کیا سزا سنائی گئی ہے سکوٹلینڈ کا دائل حکومت ہے ایڈنبرہ یہاں کا ایک سیہاحتی مقام ہے بڑے ایک اوبصورت مقام ہے جہاں پر کپلز جو ہے لوگ جو ہے جاتے ہیں یہاں پر انجوئی کرتے ہیں یہاں پر یہ شخص جو ہے اپنی پرگمنٹ بیوی کے ساتھ جاتا ہے اور پچاس فٹ کی انچائی سے اسے نیچے دھکا مار دیتا ہے یہ انتیس سالہ کاشف جو ہے اس کے بارے میں پھر بڑی بھیانک چیزیں سامنے آئیں کچھ چیزیں جو ہے اس لڑکی کی والدہ نے بتائی یعنی کہ فوزیا کی والدہ نے سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تھا جب آتھرسٹ کے پہاڑی علاقے میں یہ چھٹیاں منانے کے لیے اپنی بیوی کو لے جاتا ہے یوکشاہ اسے تعلق رکھنے والی یہ فوزیا تھی مسلمان لڑکی تھی اس نے مرنے سے پہلے پولیس کو ایک بیان دیا اور اس نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے اوپر سے دھکا دیا ہے یہ خاتون جو ہے یہ اس وقت پرگننٹ تھی کاشف نے کہا کہ نہیں میں فسل گیا تھا میں اپنی بیوی سے اس وقت ٹکرایا تھا جس کی وجہ سے وہ گر گئی لیکن اس کے تمام تر دلائل اسے مسترد کیا گیا اسے قتل کا مجرم پھیرایا گیا اسے بیس سال کی قید سنائی گئی فوزیا سیونٹین ویکس پرگننٹ تھی دراصل ہوا کیا تھا ان دونوں میاں بیوی کی دمیان کیا چل رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا یہ لڑکی جو ہے اس کا تعلق جو ہے ایڈمیرہ سے تھا اور لیڈز کے قریب بچی سے تعلق رکھنے والے کاشف سے اس کی شادی ہوتی ہے یہ شادی جو ہے اس کا واقعہ بھی اس کی والدہ نے باقاعدہ سنایا جڈ نے یہ کہا کہ تم اپنی بیوی کے تحافظ کے ذمہ دار تھے لیکن اب تم اس جرم کے قصوروار ہو اس نے کہا کہ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ مجھ سے بچ نہیں سکی اچھا ہائی کورٹ میں یہ جو کیس چلا اس مقدمے میں جیوری نے فوزیا کی والدہ کا ایک بیان بھی تھا وہ بھی چلایا جس میں وہ کہتی ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے اس کی شادی شدہ زندگی بہت تشدد اور دھباؤ کا شکار تھی اب اس کی والدہ نے کچھ باتیں بتائی ہیں یاسمین جاوید جو کہ اس کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ ان کی بیٹی نے والدین کو بتایا تھا کہ وہ کاشف کو ایڈنبرہ میں چار روزہ وقفے کے بعد چھوڑ دے گی فوزیا نے مرنے سے پہلے پولیس اہلکار کو بتایا کہ کاشف نے اسے اس لیے گر آیا کیونکہ وہ اس سے تعلق توڑنا چاہتی تھی اچھا اس کی والدہ نے عدالت کو بتایا کہ کاشف نے نومبر 2019 میں اس کے والدین سے ملاقات کی فوزیا سے شادی کی پیشکش کی اور یوں شادی ان کی 2020 میں کرسمس کے روز ہوئی لیکن وہ کہتی ہے کہ کاشف کا رویہ جو ہے فوزیا سے جلد ہی خراب ہو گیا تھا فوزیا بہت پریشان لینا شروع ہو گئی تھی اور فوزیا کی والدہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنی واحد اولاد سے یا ان کی اکلوتی اولاد تھی وہ کہتی ہے کہ میں اپنی اولاد سے بہت قریب تھی اور انہیں کاشف کی جانب سے ایک گھرے لو تشدد کا بتایا گیا تھا یعنی کہ ان کی بیٹی نے اپنی والدہ کو بتایا تھا کہ مجھ پر گھر میں تشدد بھی ہوتا ہے اور یہ ایک خاتون جو ہے اس وقت پریگننٹی ایک تصویم اپنے تھامنیل کے اوپر لگائی ہوئی ہے جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس کا شوہر جو ہے آگے آگے چلتا ہے جا رہا ہے اور پیچھے کاشف کے فوزیا چلتی ہوئی آ رہی ہے اور یہ اس روز کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس وقت کاشف اس کو ساتھ لے کر پہاڑ کے اوپر گیا تھا وہ اس نیت کے ساتھ گیا تھا کہ وہ آج اس کو یہاں سے اوپر سے دھکا مار دے گا کیونکہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ فوزیا جو ہے اسے لیٹ کی جاتی ہے یاسمین یعنی کہ فوزیا کی جو والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی نے کہا تھا کہ وہ شادی کے کچھ ماہ بعد ہی کاشف کو چھوڑنے کا سوچ رہی تھی کیونکہ کاشف کا رویہ کچھ ماہ کے بعد سے ہی اس کے ساتھ بہت خراب ہو گیا تھا اب کاشف نے عدالت کو شباہد نہیں دیئے ہم ایک میوزک سٹور پر گئے کچھ ہیری پورٹر سے جڑی ری دکانوں میں ہم گئے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے آتر سیٹ جانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا یہ ایک پارک ہے جو کہ آتش پشا جو ہیں جو مادوم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے بند ہو گئے تھنڈے پڑ گئے ان کی وجہ سے بننے والی یہ پہاڑوں کی ایک رینج ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی شام ساڑھے ساتھ بجے اس مقام پر پہنچنے کا ارادہ کیا اور ہم تقریبا ساڑھے ساتھ کے قریب وہاں پر پہنچ گئے وہ کہتا ہے کہ جب ہم اوپر چڑھے تھے تو سرج گروب ہو رہا تھا اور ہم یہ منظر جو ہے اوپر جا کر دیکھنا چاہتے تھے اب یہ کہتا ہے کہ ہم تھوڑا سا لیٹ وہاں پر پہنچے اور واپس نیچے ہم جب جانے لگے تھے تو چوٹی پر ہی ہم نے سیل فی لینے کا ارادہ کیا تو کہتا ہے کہ جب ہم چوٹی سے نیچے تھے تو میرا توازن ایک دم سے بگڑا میں سل فی لینے چاہتا تھا لیکن میرا توازن ایک دم سے بگڑا اور میں جا کر اپنی بیوی سے جا ٹکرایا میں نے اسے نیچے گرتے سنا یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے نیچے گرتے سنا جس میں انہوں نے کہا کہ اوف میرا پیر اور چھیکنے لگی پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے زوردار آواز سنائی تھی فوزیہ پچاس فٹ کی بلندی سے نیچے گری تھی گرنے کی وجہ سے اس کے سرپ آوازیں چھوٹ تھی مگر اس کے باوجود وہ کچھ دیر بات کر پائی تھی اور اس کچھ دیر میں اس نے پولس کو بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا دانیال رفیق نامی ایک شخص تھا جو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچا جب وہ نیچے گری تھی اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے شوہر کو میرے قریب مت آنے دینا اس نے مجھے اوپر سے دھکا دیا تھا پھر پولس افسر جو ہے وہاں پر جائے وکوہ پر پہنچے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت شدید درد میں تھی مگر پھر بھی اس نے میرے سوالوں کا جواب دیا میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس کا جواب اس نے دیا کہ اس نے مجھے دھکا دیا فوزیہ جاوید نے کہا کہ اس کے شوہر نے اسے دھکا دیا کیونکہ وہ اس سے تعلق ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی فوزیہ کو وہی پر دل کا دورہ پڑا اور بہت سے زخم بھی آئے اور اس کے بعد اس نے وہی پر دم توڑ دیا اسی رات کاشف کو قدل کے الزام میں گرفتار کیا گیا اب کاشف جو ہے اسے بیس سال قید کی سزا سنائی گئی اس سے پہلے جب اسے سزا نہیں سنائی گئی تھی تو وہاں پہ جو تفتیشی افسران وہ کہتے ہیں کہ وہ بار بار پوچھتا تھا کہ میری زندگی برباد ہو گئی اور مجھے کتنے سال کی قید ہوگی وہ یہ سوالات پوچھا کرتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا کہ بتاؤ جیل کس طرح کی ہوتی ہے سکون ریکارڈنگ جو ہے مقدمے کے سماعت کے دوران پی سنائی گئی جس میں وہ کاشف کو بدتمیز اور ایک خوفناک انسان کہتی بھی سنائی دیتی ہیں ریکارڈنگ میں انہوں نے پوچھا کون سے شوہر اپنی بیوی سے ایسا سلوک کرتا ہے جیسا تم نے کیا اب جو گھریلو تشدد کی روک تھام کیلئی وہاں پہ ایک تنظیم قائم ہے اس نے کہا ہے کہ فوزیہ کے خاندان کی جانب سے یہ ایک بیان آیا ہے کہ ہمارے لیے کوئی سکون یا انصاف نہیں ہے اسے سزا تو دے دی گئی لیکن یہ ہمارے لیے کوئی سکون یا انصاف نہیں ہے یہ زندگی بھر کا درد اور تکلیف ہے ہماری بیٹی کا حول ناک قتل ہماری زندگی کا بدترین خواب ہے اور اب ہم اس خواب سے کبھی بیدار نہیں ہوں گے وہ کہتی ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے اس کے والدہ بتاتی ہے میری بیٹی جو ہے بہت ہی انسان دوست تھی وہ ایسا شخص جو ہے ڈیزروڈ نہیں کرتی تھی جو بات بات پر تھپڑ مارتا تھا جو بات بات پر اس کے بال کھینجتا تھا اور اس نے ڈیسائٹ کر لیا تھا گو وہ پرگنٹ ہو گئی تھی تو اسے سوچ آئی کہ شاید یہ بدل جائے گا لیکن جب وہ نہیں بدلا تو اس نے اپنی پرگنسی کے دورانی یہ سوچ لیا تھا کہ میں اس شخص اپنا رشتہ جو ہے وہ ختم کر لوں گی بچی تو جان سے گئی اولاد بھی اس کی جان سے گئی ماباپ جو ہے ہمیشہ کیلئے رونے کیلئے پیچھے رہ گئے اپنے ماباپ کی واحد اولاد تیر رکھی اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو بیٹوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ایسے ظالم لوگوں کے شر سے سب کو بچا کے رکھے آمین اپنے بہت خیال رکھے گا دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ